موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدر و وزیراعظم نے شمالی وزیرستان میں کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے جس میں چھے خوارش حلاق ہو گئے تھے شہباز شریف کل ریاض میں ہونے والے دوسرے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اچلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیر داخلہ نے صوبے میں عام یقینی بنانے کے لیے بلوچستان حکومت کو وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے عالمی ٹیک محولیاتی نظام میں ترقی کے لیے ملک کی آئی ٹی کی بھرپور صلاحیت کو جاگر کیا ہے پنجاب حکومت نے تمام شاپنگ مالز اور پلازوں کو سموک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے باز ڈیویشنوں میں ائر پیوریفائی نصب کرنے کی ہدایت کی ہے پاکستان نے آج پرت میں آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے ہرا کر تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز جیت لیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے شہمالی وزیستان میں خوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب کاروائی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے صدر نے ایک بیان میں کاروائی میں شہ خوارج کو حلاق کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی پیشاورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے قومی عظم کا یادہ کیا وزیراعظم نے بھی ایک بیان میں ملک کو دہشتگردی سے نجات دلانے کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور اہلکاروں کی کارکردگی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ہم ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن بوم میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کاروائی کے دوران چھے خوارش کو ہلاک کر دیا ہے پہنچ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کاروائی کے دوران سیکیورٹی ہیلکاروں نے موثر طور پر خوارش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں چھے خوارش علاق جبکہ چھے زخمی ہو گئے مارے جانے والے خوارش کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا وزیراعظم شہباز شریف کل ریاض میں ہونے والی دوسری مشترکہ عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کے مطابق سربراہ اشلاس مشکہ وستہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے سعودی عرب کی دعوت پر بلایا گیا ہے اشلاس میں وزیراعظم پلسطین کے نسب لیند کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ کریں گے اور غزہ میں نسل کشی کے فوری خاتمے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ غیر مشروع جنگ بندی اور خطے مجاری اسرائیلی مہم جوئی کو فوری رکھنے پر زور دیں گے جس سے مشکہ وستہ کے ممالک کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں پاکستان پلسطینی عوام کو بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے اور انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں پر مبنی پلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا بھی مطالبہ کرے گا جس کا دار الحکومت القدس الشریف ہو سربراہ اشلاس کے موقع پر وزیراعظم کی عرب لیگ اور او آئی سی کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں نائب وزیراعظم اسحاق دار اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائی خارجہ کانسل کے اشلاس میں شرکت کے لیے سرکاری دور پر سعودی عرب میں ہیں انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن اتحاد اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعظم بلوچستان میر سرفراز بکٹی نے آج کوئٹا میں ایک ملاقات میں سٹی ریلوی سٹیشن پر خود کچھ دھماکے کے بعد مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا دونوں رہنماؤں نے صوبے کے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدمات پر بھی تبادلہ خیال کیا محسن نقوی نے کہا کہ پوری قوم درشدگردی کے خلاف متحد ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو مکمل تعاون فراہم کریں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے صفیر رزوان سعید شیخ نے آئیٹی کی شعبے کی مکمل استعداد سے بھرپور استفادہ کرنے اور جدد پر مپنی ترقی کے فروغ کے لیے گوگل کے ساتھ قریبی اشتراک عمل کے لیے ملک کے عظم کا یادہ کیا ہے انہوں نے یہ بات کیلیفورنیا کے ماؤنٹین ویو میں گوگل پلیکس کے دورے کے دوران ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کرنے والے پاکستانی ٹیک ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی صفیر نے پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئیٹی مارکٹ اور اس کی وسیع استعدادکار اور امریکہ کے ٹیک محولیاتی نظام میں ملک کے تذبیراتی مقاصد کو اجاگر کیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں آئیٹی کی بے پینہ صلاحیت موجود ہے جس سے تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی مسابقتی بین الاقوامی منڈی میں مزید ترقی کے حصول کے لیے بہتر بنائے جا سکتا ہے رزوان سعید شیخ نے عالمی ٹیک محولیاتی نظام میں پاکستان کے کردار کو آگے بڑھانے میں اہم شراکتدار کے طور پر پاکستانی نشاط امریکی ٹیک برادری کی اہمیت پر زور دیا پنجاب میں وزیراعلا کے بچوں کے دل کی سرجری کی پروگرام پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے اس پروگرام کے تحت مجموعی طور پر پانس ستیس بچوں کی کامیاب سرجری کی گئی ہے اس حوالے سے ایک بیان میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر بچے کی صحت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ان کی زندگیاں بچانے کے لئے تمام تر کوششیں کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ چلڑن ہارڈ سرجری پروگرام کے تحت خیبر پختون کا اور دوسری سوبوں سے تعلق رکھنے والے دل کے مریض بچوں کو بھی علاج مولیجی کی سہولیات پرہم کی جائیں گی پنجاب کی محالیاتی تحفظ کے محکمین نے تمام شاپنگ مالز اور پلازوں کو سموک کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے بعض ڈویشنوں میں ائر پیوریفائرز نصف کرنے کی ہدایت کی ہے یہ فیصلہ لاہور فیصل آباد ملتان اور گجرہ والا کے بڑے ڈویشنوں میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودکی کے تناظر میں کیا گیا ہے قطر اور سعودی عرب نے باکستان کے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے اعلان کیا ہے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے تعاون سے ملک میں سرمایہ کاری کے لئے ایک پرکشش پائیدار محول قائم کیا گیا ہے قطر اور سعودی عرب کے ساتھ موہدوں اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کی 34 سے آداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں جن میں خوراک سیکیورٹی صحت تعلیم اور مادنیات جیسے اہم شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی ہے ایس آئی ایف سی پاکستان میں کاروبار دوست محول کی بہتری سے فائدہ اٹھانے کے لئے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے جس میں حالیہ دنوں کے حالیہ اصلاحات کے بعد اضافہ ہوا ہے پاک فوج اور سپیشل کمیونیوکیشنز اورگنائزیشن نے گلگت بلتستان کے علاقے گوپس میں فری لانسنگ مرکز قائم کیا ہے یہ مرکز کورمیٹ بوائس سکول گوپس میں قائم کیا گیا ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سکول کے پرنسپل عمر جان نے کہا کہ یہ مرکز طلبہ کو آن لائن کاروبار فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھنے کے مواقع پر اہم کرے گا فرنٹیئر کانسٹیبلیری خیبر پختون کا نورتھ نے یوم اقبال کے حوالے سے صوبے کے مختلف علاقوں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا یہ تقریبات پشاور چترال، سواد، دیر، خیبر، محمد اورنگزیل اور باجوڑ میں مناقض ہوئیں متعدد سکولوں کے طلبہ نے جوش و خروش سے ان تقریبات میں حصہ لیا اس دوران سکول میں کئی سرگرمیاں ہوئیں جن میں تقریری مقابلے طلبہ کی طرف سے ٹیبلوز اور مضمون نویسی کی مقابلے شامل تھے ان تقریبات میں نواہی علاقوں اور قریبی اصلہ کی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی کل جماعتی حریف کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ واقع میں متحدہ کی قراردادوں کے مطابق دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کریں کل جماعتی حریف کانفرنس کے ترجمان عبد الرشید منحاس نے سیرنگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی مظالم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر کو اس کے رہائشیوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے اور اگست دوہزار انیس میں آرٹیکل اور اگست دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کی منسوخی کے بعد سے اب تک بے گناہ اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے کل جماعتی حریف کانفرنس نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھے اور تنازع کشمیر کے پورا منحل کی راہ ہمبار کریں لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم اکتیس افراد شہید ہو گئے ہیں لبنان کی وزارتی صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی جاہریت شروع ہونے سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم تین ہزار اکسو چتیس افراد شہید ہو چکے کرکٹ پاکستان نے آج پرت میں آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے ہرا کر تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز جیت لی ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم پینتیس اشاریہ ایک آورز میں ایک سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں پاکستان نے مطلوبہ حدف چھبیس اشاریہ پانچ آورز میں دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آسٹریلیا میں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز جیتنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں بائیس سال بعد آسٹریلیا میں ایک روزہ بھی مزید کامیابیاں حاصل کرے گی اور اب موسم میکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پکنون کا اور کشمیر میں شام اور رات کے وقت میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برپاری کا امکان ہے پنجاب کے اکثر علاقے سموک کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ میدانی علاقوں میں کہیں کہیں رات کے وقت میں ہلکی اشدید دھنچائی رہے گی آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور 27، پشاور و کراچی 24 کوئٹا اور گلگتیس، مزفرہ باد 26 مری 21، سرینگر 21، جمہو 27 و لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھیر صدر اور وزیراعظم نے شمالی وزیرستان میں کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسس کی تعریف کی ہے جس میں چہ خوارش حلاق ہو گئے تھے شہباز شریف کل ریاض میں ہونے والے دوسرے مشترکہ عرب اسلامی سربراہ اشلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے وزیر داخلہ نے صوبے میں آمنیقینی بنانے کے لیے بلوچستان حکومت کو وفاقی حکومت کے جانب سے مکمل تعاون کی پیشکش کی ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے عالمی ٹیک محالیاتی نظام میں ترقی کے لیے ملک کی آئی ٹی کی بھرپور صلاحیت کو جاگر کیا ہے پنجاب حکومت نے تمام شاپنگ مالز اور پلازوں کو سموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بعض ڈویزنوں میں ائر پیوری فائرز نسک پہنے کی حدایت کی ہے پاکستان نے آج پرت میں آسٹریلیا کو آٹ وکٹوں سے ہرا کر تین ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز جیت لی اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے